ہیلو ایبریوان کیسے ہیں آپ سب سواغت ہے آپ سب کا میرے یوٹیوب چینل ان کا کماری ٹرپن نائن دوستو آج ہم آپ کے لیے لے کر آئیں ڈال پفلا باٹی ریسپی جو کی راستان کی فیمز پرسیت ریسپی ہے آپ گھر پر اسے آسانی سے کچھ ہی سمیں میں بنا سکتے ہیں اور آپ کی باٹی بہتی سوفٹ اور بہتی ٹیسٹی کستہ بنے گی چلی بنانا شروع کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن کو ضرور پیس کیجئے گا چلی بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لیے لیے ہم نے ایک کپ مونگی دال آدھا کپ چنا دال اسے اچھے سے ہم نے ساف کر کے دھونے کے بعد اسے ہم دس سے پندرہ منٹ کے لیے سوک ہونے کے لیے رکھ دیں گے اس سے کیا ہوتا ہے نا دوستوں یہ بہت کم سمیں میں اچھے سے دال اپنی گل جاتی ہے پک جاتی ہے چلیئے ادھر لیا ہے ہم نے ایک کلو آٹا اور اس میں ڈالا ہے ہم نے ایک کپ بیشن اب ڈالیں گے اس میں اجوائن اجوائن اس میں اپسنل ہے اور اس میں ڈالیں گے کٹا ہوا دھنیا اسے اجوائن اور دھنیا ڈالنے سے بہت اچھی خصواتی ہے باٹیوں دوستوں اس میں ڈالیں گے ہم نے ڈیڑ چمچ نمک ڈالا ہے آپ اپنے سوا دنسا ڈال سکتے ہیں ٹیسٹ خوڑی آپ اس میں ڈالا ہے ہم نے چھوٹا چمچ کھانا سوڈا میٹھا سوڈا یعنی اور اس میں ڈالا ہے ہم نے ہلی آدھا چھوٹا چمچ میرچ آدھا چھوٹا چمچ اس میں ہم نے چار بڑے چمچ گھی ڈال دیا ہے آپ ریفائن اول بھی ڈال سکتے ہیں اسے اچھے سے میس کر لیں گے یہ ہم نے وان کے لیے ڈالا ہے گھی سے دوستوں باٹی اچھی خستہ بنتی ہے اور بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے گھی ڈالنا جرور یہ دوستوں یہ دیکھئے ہم نے اچھے سے اسے مکس کر لیا ہے اور اس میں اچھے سے مٹھیا بننے لگ گئی ہیں اس طریقے سے اچھے سے میس کرنے کے بعد اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اسے اچھے سے گونتھ لیں گے اسے اچھے سے گونتھیں گے نہ ہی آپ کا پیٹر زیادہ ہونہ چاہیے نہیں تو آپ کا ٹائٹ ہونا چاہیے اس طریقے کا ہمیں دو تیار کرنا ہے ہماری جو ڈال تھے وہ سوک ہو چکی ہے کوکر میں ہم نے پانی رکھ دیا تھا گرم ہونے کے لئے ایک گلاس ایکسٹر پانی رکھا تھا اب ہم اس میں ڈالیں گے اپنی ڈلوئی ڈال اس میں ڈالیں گے ایک چمچ نمک آپ اپنے ٹیسٹ کورڈنگ بھی لے سکتے ہیں آدھا چھوٹا چمچ ہل دی اسے اچھے سے مکس کر دیں گے اور کوک ہونے کے لئے رکھ دیں گے اب ادھر لیے ہم نے بڑا بک ہونا اس میں پانی کو ہم نے بوئل ہونے کے لئے رکھتیا ہے ڈک کر اب ادھر ہم اپنے باٹی تیار کر لیں گے ہمیں اس طریقے سے اتنی اتنی بڑی بڑی پیڑے بنانے ہیں اور اس طریقے سے انتیلیوں کی مدد سے میس کرتے ہوئے راؤنڈ سیپ دینا ہے اور انگوٹھے سے اس طریقے سے ہمیں پریش کر دینا ہے اس طریقے سے دیکھئے اسی طریقے سے ہمیں اپنی شاری باٹی تیار کر لینی ہے دیکھئے آپ کو میں پھر بتاتی ہوں راؤنڈ کر کے اس طریقے سے ہمیں پریش کرنیے دیکھئے اسی طریقے سے ہم نے اپنی ساری باٹی کو تیار کر لیا ہے اب ہمارا پانی گرم ہو چکا ہے جب آپ کا پانی آجائے تب ہی آپ اس میں باٹی ڈالیے گا اور باٹی ڈالتے سمیں آپ تھوڑی سابدہ نہیں بڑھتیے گا کیونکہ والٹی ڈالنے سے یہ پانی کی ڈروپ تھی نا جو اوپر کی طرف آتی ہیں اسے جلنے کا ڈال رہ سکتا ہے اس لیے آپ سابدہ نہیں سے کر لیے گا اب یہ دیکھئے ہماری باٹیاں ہیں کچھ دیر بعد اپنے آپ اوال لے کر اوپر آنے لگ گئی ہیں اس سے یہ پتا چلے گا کہ ہماری باٹی اچھے سے پھول گئی ہیں باٹی وائل ہونے کے لیے دوستوں ساتھ سے آٹھ منٹ کا ٹائم لگا ہے یہ دیکھئے ہماری باٹی وائل ہو کے تیار ہے ہم گیس کا فریم بند کر دیں گے اور اسے ایک پرتن میں نکال لیں گے یہ دیکھئے اس طریقے سے ہم اپنے ساری باٹیوں کو نکال لیں گے یہ دیکھئے ہماری ڈال تھے وہ کوک ہو چکی ہے ڈال ہماری زیادہ گاڑی ہے جو ہم نے ایکشرا پانی تھا وہ نکال لیا تھا ایک گلاس وہ ہی پانی ہم اس میں یوز کر لیں گے آپ کو گاڑی ہے پتلی جیسی پسند ہے اس طریقے سے آپ رکھ سکتے ہیں ادھر کڑا ہی میں ہم نے لے لیا ہے تیل اس میں ڈالا ہے ایک چم بھجیرہ دو پینچ ہینگ کٹا ہوا باریک چوپ آنیاں اسے اچھے سے مکس کر لیں گے چلاتے ہو چوپ کی ہوئی ہاری مرچ اسے بھی اچھے سے پھائی کر لیں گے چلاتے ہوئے ادھر ہم نے جو لیسن لیا تھا اسے اچھے سے میش کر لیا ہے یعنی کہ اچھے سے کچل لیا ہے اب اس میں ڈالیں گے ہم دو چمچ پانی ایک سے دو چمچ مرچ پاورڈر دو چمچ دھنیا پاورڈر نمک نمک ہم نے ڈال میں بھی یوز کیا آپ اسی طریقے سے یوز کر سکتے ہیں ٹیسٹ اکورڈنگ ادھر دیکھیں امازہ پیاز اچھے سے گولن بلان ہو چکا ہے ادھر اچھے سے ان مسائلوں کو مکس کر لیں گے اور انہیں فرائی کر لیں گے آپ کو گے اس کا فلائم لو ٹو میڈیم ہی رکھنا ہے اسے اچھے سے مکس کرتے ہوئے بھونج لیں گے دیکھئے ہمارا مسائلہ اچھے سے بھونج چکا ہے اس میں ڈالی ہم نے آدھی چھوٹی چمچ کشمری لال میرچ آپ چاہے تو ڈال سکتے نہیں تھی اس کی بھی کر سکتے ہیں اب ہم نے ڈالیں اس میں اپنے چوپٹ ٹماٹر اسے بھی اچھے سے مکس کر لیں گے بھوستوں چاہ سے پانچ ہم نے ٹماٹر لیے تھے انہیں چھوٹ پکڑم کٹ کر لیں گے ٹماٹر اچھے سے پک جائیں اس لئے ہم پلیٹ سے دو بنٹ کے لئے ٹک دیں گے اب دیکھئے کچھ دیر بعد ٹماٹر ہمارے پکنے شروع ہو گئے ہیں یعنی گلنے لگ گئے ہیں اچھے سے ہمارے ٹماٹر پک جائیں دیکھئے اس طریقے سے ہم میش کر لیں گے اگر آپ کو ٹماٹر اچھے نہیں لگتے کم اچھے لگتے ہیں تو آپ اس میں کھٹا مچور بھی ڈال سکتے ہیں اس طریقے سے دیکھئے ہم اپنے ٹماٹر کو لن لیں گے دیکھئے اب ہمارے ٹماٹر اچھے سے پک چکے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے اپنی ڈال اچھے سے ڈال کو ہم اس میں مکس کر لیں گے یہ دیکھئے کڑاہی میں اپنے ساری ڈال کو مکس کر لیا ہے اسے تین سے چار منٹ کے لیے پکنے دیں گے کوک ہونے دیں گے اس طریقے سے چلاتے ہوئے اچھے سے کوک ہونے دیں گے جب اس طریقے سے ڈال بنتی ہے دوستوں بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے اب اس میں ڈالیں گے ہم اپنے کٹا ہوا دھنیا پتہ آپ چاہو تو لال موچ کا ترکہ بھی لگا سکتے ہیں ادھر لیے ہم نے باتی کوکر اسے ہم گیس پر رکھ دیں گے اگر آپ کے گیس پر کوک کر رہے ہیں تو گیس کا سٹینڈ ہٹا کے تب اپنے باتی کوکر کو رکھنا دوستوں اب اس طریقے سے ہم اپنے باتی کو اسٹینڈ پر لگا دیں گے آپ کو گیس کا فلیم میڈیم ٹو لو ہی رکھنا ہے دیکھئے ہم نے اپنے ساری باتی کو دکھ لیا ہے اس طریقے سے اسے ڈک دیں گے اسے اس میں گیس پر ہیٹ ہو اب دیکھئے اس دیر بعد ہم اسے چمٹے کی مدد سے اس طریقے سے پلٹ دیں گے ہمیں تھوڑی تھوڑی دیر میں اس طریقے سے پلٹتے رہنا ہے اور اسے ڈک کر پھر پکنے دینا ہے تھوڑی تھوڑی سی دیر میں یعنی کہ دو دو تین تین منٹ بعد اسے ہم پلٹتے رہیں گے اور دیکھئے ہماری باتی اچھے سے کوک ہو جائیں گے یعنی کہ پک جائیں گے باتی کو پکانے کے لئے دوستوں ہمیں چار سے پانچ بار ہمیں اس طریقے سے اپنی باتیوں کو پلٹنا پڑا ہے اور باتی کو ہماری پکنے میں 809 منٹ کا ٹائم لگ گیا ہے اس طریقے سے دیکھئے دوستوں ہماری باتی اچھے سے بن جائیں گے دیکھئے ہماری باتی بلکل اچھے سے پک کر تیار ہو چکی ہے دیکھئے اسے میں آپ کو کو فوڑ کے دکھاتی ہوں دیکھئے اچھے خستہ ہماری باتی بن کر تیار ہوئی ہے اب ہم اسے چمچ کی مدد سے اس میں گھیلو آ سکتے ہیں یا پھر آپ اوبر ڈپ کر سکتے ہیں انہیں کٹوری میں جس ہی چیز میں آپ کرنا چاہیں اس طریقے سے ہمیں چمچ کی مدد سے کر لینا ہے یہ دیکھئے ہم نے اپنی ساری باتیوں کو اچھے سے کلیش کر لیا ہے دیکھئے لگ رہی ہے نا بہت ٹیسٹی دوستوں آپ ہی اسے اپنے گھر پر جرور بنائیے گا اور آج کی ریسوی اگر آپ کو پشاند آئی تو ہمیں لائک شیئر سسکرائب کیجئے گا کمنٹس کیجئے گا چلئے ملتے ہیں اگلی نئی ریسوی کے ساتھ میکہ کماری ٹرپن لائن تب تک کے لیے namaste bye